بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں افسوسناک خبر ہے آپ سن بھی چکے ہوں گے کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور اس حملے کے نتیجے میں عمران خان کے بارے میں جو انیشیل اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق تین سے چار گولیاں لگی ہیں حضرت عمر کی جانب سے یہ کنفرم کیا گیا ہے کہ عمران خان کو ایک گولی لگی ہے جو ٹانگ میں جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے مطابق چار گولیاں دونوں ٹانگوں پر لگی ہیں اور انہیں لاہور منتقل کیا جا رہا ہے پھر فیصل جعوید کی تصویریں بھی میڈیا پر چل رہی ہیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ شدید زخمی ہوئے ہیں کچھ لوگوں کی ہلاکت اور شہادت کی بھی اطلاعات ہیں اسی طرح بعض لوگوں کے شدید زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں لہٰذا اس ویڈیو کے اندر ہم تھوڑا سا ڈسکلوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے کیوں کیا ہے کیا عزائم ہو سکتے ہیں سب سے پہلے رانہ سناولہ ان کی اگر گزشتہ سٹیٹمنٹس کو آپ ذہن میں رکھیں تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ رانہ سناولہ کے عزائم اچھے نہیں ہیں اس ایمپورڈڈ مافیا کے اندر خون بھرا ہوا ہے وحشت ان کے اندر ہے یہ عمران خان کا میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے یہ گھبرا چکے تھے ایک ماہ پہلے جنرل امجد شیب نے ایک آف دی ریکارڈ گفتگو میں کہا تھا کہ اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان جس طرح سے ہر میدان میں سرخروع ہوتے جا رہے ہیں ان سے مقابلہ نہیں ہو پا رہا وہ ہر جگہ ان کو شکست دیتے جا رہے ہیں اس لیے تمام تر حلقوں کے لیے چاہے وہ مقتدر حلقیں ہو یا غیر ملکی مافیا ہو نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو یہ سب شکست خوردہ ہیں ان سب کے پاس ایک ہی حل بچا ہے کہ عمران خان کو گولی مار دی جائے گولی کے علاوہ اس وقت کوئی آپشن نہیں بچا پھر دو دن پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ خان صاحب کو قتل کرنے کے لیے افغانستان سے کچھ قاتل آئے ہیں اور وہ گرفتار بھی کیے گئے ہیں ایجنسیز کے پاس یہ معلومات موجود ہیں معروف اینکر حارون رشید نے یہ بات کنفرم کی تھی کہ افغانستان سے قاتل آئے ہیں اور وہ عمران خان کو قتل کا منصوبہ لے کر آئے تھے ایک جانب یہ سب چل رہا تھا عمران خان پر بارہا تھریٹ الڑس ہی عدالتوں کے اندر وہ تھریٹ الڑس پیش کی گئیں کہ عمران خان کو خطرہ ہے عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے عمران خان کی کچھ اناثر جان لینا چاہتے ہیں دوسری طرف رانہ سناولہ کل ٹی وی پر بیٹھ کر یہ تڑیاں لگا رہا تھا یہ دھمکیاں دے رہا تھا کہ میں عمران خان کو گرفتار کروں گا میں عمران خان کو گرفتار کر کے مچ جیل کی مرچی وارڈ میں ڈالوں گا میں نے سردار اختر جان مینگل سے وعدہ کیا ہوا ہے دوسری جانب اسلام آباد کو دیکھا جائے اسلام آباد کے اندر جگہ جگہ پر پولیس ہے رینجرز ہے ایف سی ہے ہر جگہ یہ آپ کو گھومتے نظر آتے ہیں لیکن یہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کر دیا ہے وہ انہونی جس کا خدشہ ظاہر کیا رہا تھا وہ ہو چکا ہے ریڈ لائن جو ہے وہ کروس کر دی گئی ہے اب کیا ہوگا میں اس کی ابھی پریڈکشن نہیں کر رہا لیکن اس ریڈ لائن کو کروس کر دیا گیا ہے اور لوگ عمران خان پر جان دیتے ہیں اور جن لوگوں نے یہ غلطی کروا دی ہے یا جنہوں نے یہ غلطی کر دی ہے اس کے اندر جو بھی ملوث ہیں ان پر بہت بڑا کہر نازل ہونے والا ہے اور یہ پنجاب حکومت کا بھی قصور ہے کیونکہ پنجاب کی حدود میں چودری پرویز الہی کے ہوتے ہوئے کیوں خان صاحب پر حملہ ہو گیا کیوں اتنے بڑے لیڈر پر حملہ ہو گیا اور عمران خان کا سیکیورٹی سٹاف کیوں ایکٹیو نہیں تھا وہ کیسے اتنی سیکیورٹی کے باوجود کنٹینر کے سامنے پہنچ گیا رات کو بھی آپ کو پتا ہے کہ جرنیٹر میں آگ لگی تھی میں نے کچھ دوستوں سے بات کی اور خدشے کا اظہار کیا تو دوستوں نے اطراز کیا اور کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو تم تو سنسنی پھیلانا چاہتے ہو میں نے کہا لیکن یہ بات بڑی سیریس ہے کیونکہ یکے بعد دیگرے عمران خان پر اس طرح کے حملے کیے جا رہے ہیں اور ایک واقعے کو خامخواہ اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ناظرین اکرام میرے نزدیک یہ جان بوجھ کر ٹانگ کو ہی نشانہ بنایا گیا اور فائرنگ کی گئی اور یہ ایک میسج دیا گیا خان صاحب کو کہ ابھی بھی کنٹرول ہو جاؤ ابھی بھی آرام کرو ابھی بھی سکون سے بیٹھ جاؤ اس سے تم سمجھ جاؤ کہ ہم تمہیں کیا کر سکتے ہیں اور ہم کہاں کیا کر گزر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی ملک کے اندر ظلفکار علی بھٹو کو شہید کیا گیا عدالتوں کے ذریعے سے مروایا گیا اور آپ کو بے نظیر بھٹو کی دن دہاڑے گولیاں مار کر شہادت کا واقعہ بھی یاد ہے اور اس وقت پاکستان کے اندر ملک کی ایک ہی امید تھا جس کا نام عمران خان ہے آج وہ ریڈ لائن بھی کروس کر دی گئی ہے اور عمران خان صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ایک عظیم لیڈر ہے وہ مسلمان لیڈر جس کا دنیا کی سو باثر ترین شخصیات کے اندر نام آتا ہے اور وہ ٹاپ شخصیات میں سے ہے جس کے اوپر مسلم امہ جو ہے وہ ناز کرتی ہے عرشد شریف کو جس طرح شہید کیا گیا جس طرح یہاں سے وارننگز دے دے کے ان کے اوپر مقدمات بنا بنا کے ان کو مارنے کی دھمکیاں دے دے کے یہاں سے نکالا گیا اور پھر ان کو بیرون ملک نیروبی کے اندر جس طرح شہید کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اس میں ایک میسج دیا گیا کہ اگر آپ ہمارے کہنے کے مطابق نہیں چلیں گے تو ہم بیرون ملک میں بھی دیکھ لیں ہم کسی کو بھی مار سکتے ہیں کوئی ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے یہ کتنے لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں بائیس کروڑ کی آبادی ہے کیا بائیس کروڑ کو مارنا چاہتے ہیں یہ آخر ایمپورٹڈ سرکار کو مسلط کر کے کس طرح کا پیغام دیا گیا کس طرح کا اس ملک کو بنا دیا گیا ہے معیشت کی صورتحال دیکھ لیں سیکیورٹی کی صورتحال دیکھ لیں دیگر تمام تر معاملات دیکھ لیں کوئی ایک معاملہ دیکھ لیں امران خان کے ہٹانے کے بعد وہ سیدھا ہوا ہو بلکہ تمام تر معاملات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں اور ملک اس وقت اس نہج پر آ رہا آ چکا ہے کہ کوئی بھی اپنی جان اپنی مال اور اپنے عزت کو محفوظ نہیں سمجھ رہا ناظرین اکرام امران خان پر جس شخص نے قاتلانہ حملہ کیا ہے اس کی بھی شناحت ہو چکی ہے حملہ آور کا نام فیصل بٹ ہے اور اس شخص نے امران خان پر جو ہے وہ جو فائرنگ کی اور فائرنگ کے بعد یہ جب بھاگنے لگا تو اسے گرفتار کیا گیا اور ویڈیو میں ویڈیو بھی اس کی سامنے آ چکی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی حملہ آور نے فائرنگ کے لیے پسٹول نکالی تو پیچھے کھڑے شخص نے اسے دبوچ لیا اور اس کی گن اوپر کی جانب کر کے حملہ ناکام بنایا اس اسناع میں وہاں موجود پی ڈی آئی کے مزید کارکران دوڑتے ہوئے آئے اور حملہ آور کو پکڑ کر وہاں سے لے گئے یاد رہے کہ حقیقی آزادی مارچ کے وزیر آباد میں داخل ہوتے ہی امران خان پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ان کی ٹانگوں پر گولیاں لگی ہیں اور امران خان کے علاوہ چھے مزید افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں جبکہ ایک شخص کی شہادت کی اطلاع مل رہی ہے جبکہ اس قاتلانہ حملے کو ناکام بنانے والے کارکن کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے ابتسام نامی کارکن نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے کہ میں کنٹینر کے باہر کھڑا تھا حملہ آور کو پسٹول لوڈ کرتے دیکھا اور اس کے دونوں ہاتھ اوپر تھے انہوں نے بتایا کہ حملہ آور کو دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھا اور پسٹول اس کی نیچے کرنے کی کوشش کی میں نے دیکھا کہ حملہ آور نے پسٹول اوپر کی میں جھپٹا تو نشانہ نیچے ہو گیا ان کا کہنا تھا کہ حملہ آور بھاگا تو پیچھے سے اسے پکڑ لیا اور اس کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا فائرنگ کرنے والا کنٹینر سے صرف دس فٹ کی دوری پر تھا ناظرین اکرام اب تک کی جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتا دی ہے اب آگے عمران خان کے حوالے سے کیا اطلاعات آتی ہیں لانگ مارچ کا آگے مستقبل کیا ہے اس کے حوالے سے جیسے جیسے خبریں آئیں گی انشاءاللہ آپ کو آگاہ کریں گے